اللہ ہے پڑھاتے ہیں یار وہ خاص طور سے مغرب میں تو بہت ہی زیادہ آہ لیکن اب کیا کر سکتے اگر کہیں گے تو کہیں گے دیکھئے مسلمان ہیں یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں بہت ستی الگ ہوگی محلے میں خیر چلی آئیے چلتے ہیں آج بھائی آپ ذرا چلیے میں تھوڑی سی بریانی کھا لیتا ہوں ابھی ابھی تنی بھر کے افتاری کھائیے تم نے اور اس کے بعد جو ہے بڑھیا طریقے سے بھی تم کھانا آنا کھا کے چلے آ رہے ہو پھر کرو بھوک لگ رہی بریانی کھائیں گے بھائیہ تھوڑا دا ریلیکس ہو کے کھاؤ یار پیٹ خراب ہو جاگا تمہارا نہیں تاج بھائی میں نے بھر بھر کے افتاری نہیں کھائیے میں نے صرف افتار میں ایک خجور اور ایک گلاس پانی ہی پیا ہے اما کیا کہا رہے ہو ایک خجور ایک گلاس پانی ہما سب خیریت ہے کیا کچھ مال پانی کی کمی ہوئے گھر میں پریشانی تو نہیں ہے کوئی نہیں نہیں تاج بھائی اللہ کے شکر سے سب کچھ بہت بہتر ہے لیکن میں کیا بتاؤں کی جب سے رمضان اسٹارٹ ہوئے ہیں ایک بہت بڑی پریشانی میرے گھر پہ آگئی ہے مجھے تو لوگوں کو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں کی میں کیسے بتاؤں آپ کو تم مجھے بتاؤ بلکل بے فکر ہو کے جو بھی بات ہے جو بھی تمہیں دل میں ہے تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی یہ راز راز رہے گا تم مجھ پہ ظاہر کرو تمہیں کیا پروپلم ہے تاج بھائی جب سے رمضان اسٹارٹ ہوئے ہیں اور جس وقت افطار کا وقت ہوتا ہے میں افطاری کے سامنے بیٹھتا ہوں میرے گھر والے بیٹھتے ہیں اور افطاری کرنے جا ہی رہے ہوتے ہیں ہم لوگ تو ہمارے افطار میں سے ایک عجیب سی اسمل ایک عجیب سی بدبو آتی ہے اب میں اتنی سی بات مجھے لگ رہا ہے تم جہاں سے افطار خرید رہے ہو وہ تمہیں ایک دو دن کا رکھا ہوا مال دے رہا ہے وہ سکتا باسی ہو تھوڑا دھیان لگا کہ خریدو تب ٹھیک ہو جائے گا نہیں نہیں تاج بھائی آپ غلط سمجھ رہے ہیں میں اگدم تازہ گوشت لے کے آتا ہوں اگدم تازے پھل لے کے آتا ہوں گوشت جانور تو میں اپنے سامنے زبا کروا کے لے کے آتا ہوں لیکن پتہ نہیں مجھے لگ رہا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے کہ اللہ بہتر جانے کیا مسئلہ ہے مطلب بہت برے حالاتیں سمجھ لیے افطار کا ایک دانہ رمضان جب سے سٹارٹ ہوئے پیٹ کے اندر نہیں اترا ہے بس اسی لئے بہت تیز بھوک لگ رہی ہے میں بریانی کھانے جا رہا ہوں اگر ایسی بات ہے تو تم ایک کام کرو میری نظر میں ایک امام صاحب ہے تم ان سے جا کے مل لو ہو سکتا ہے کوئی راتہ نکال آئے جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں ان امام صاحب کے پاس گیا تھا لیکن وہ تراوی میں بہت زیادہ بیزی ہے لیکن انہوں نے آج مجھے بلایا تھا آج میں ضرور جاؤں گا اچھا فلحال بہت بھوک لگری میں جا رہا ہوں آپ نہ خیال لکھئے گا اللہ کا شکر اسلام علیکم امام صاحب علیکم السلام جی حضرت فرمائیں امام صاحب آپ نے بولا تھا کہ تراوی مکمل ہونے کے بعد آنا میں تمہارا مسئلہ حل کروں گا امام صاحب مسئلہ حل کر دیجئے افتار کا ایک دانہ جب سے رمضان اسٹارٹ ہوئے پیٹ میں نہیں کیا ہے ایک عجیب سی بدبو ایک عجیب سی اسمل اگر کسی نے کچھ کر دیا ہو اس میں تو مجھے بتائیے میں کوشش کروں گا اس کو جلدی سے جلدی کٹوانے کی نہیں برخوردار کسی نے کچھ نہیں کیا ہے اس کے ذمہ دار لیکن امام صاحب میرا پیسہ حلال کا ہے میں حرام نہیں گماتا ہوں برخوردار یہاں پہ سوال حرام اور حلال کا نہیں ہے کچھ باتیں ہیں جو آج میں تم کو بتانا چاہ رہا ہوں بہت دماغ سے اپنے ذہن کو کھول کے سنیے گا اللہ نے آپ کو نمازہ ہے اچھے اچھے پکوان آپ کیا بنتے ہیں اچھے اچھے افتاریاں بنتی ہیں کبھی آپ نے اپنے محلے میں اپنے گھر کے برابر میں جھاک کے دیکھا جا کے کہ اس کے گھر میں چولا جلا کے نہیں جلا اس کے گھر میں افتار ہے کہ نہیں ہے کم سے کم ایک بار جا کے آپ لوگ دیکھتے تو کبھی نہیں دیکھا آپ نے کبھی مسجد میں آپ نے افتاری بھیجی نہیں بھیجی ہوگی آپ نے کیونکہ آپ کو اپنے پڑھئے کہ ہمیں اچھے سے اچھے پکوان بنا لوں اچھے سے اچھے افتاری کھا لوں بس یہی وجہ ہے کہ اس کو بڑے لگتا ہے کہ صرف اپنا سوچتے ہو اپنا اب ایک مشورہ میں آپ کو دیتا ہوں کچھ کھانے سے پہلے ایک بار اپنے محلے میں اپنے گھر کے برابر میں جا کے تھوڑی سی افتاری تقسیم کریے تھوڑی سی افتاری تھوڑا زکانہ منزل میں بجوا دیجئے پھر اس کا اثر دیکھئے گا کیا اثر ہوگا اس کا امام صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے صحیح راستہ دکھایا اب میرے بات سمجھ میں آگئی ہے میں نے جو گلتیاں کی ہیں نا اسی کی وجہ سے آج میرے افتار میں بدبو آتی تھی اب میں اپنے پڑوسی کا بھی خیال لکھوں گا اور اپنی پاس والی مسجد کا بھی خیال لکھوں گا ہر سہری ہر افتار میں ان کو کچھ نہ کچھ ضرور جا کے دوں گا السلام علیکم بہت شکریہ آپ کا اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دار بنایا ہے تو اپنے پڑوسیوں کا خیال ضرور رکھے اس رمضان اپنے پاس والی مسجد کا بھی خیال لکھے کیونکہ وہاں پہ مسافر آتے ہیں